اعوذ باللہ من شیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم بزائی فریو کے پیارے ناظرین السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ہم امید کرتے ہیں کہ آپ اللہ تبارک وطالعہ کے فضل و کرم سے حیر و افیت سے ہوں گے اور دعا گو ہوں کہ اللہ تبارک وطالعہ آپ پر اپنی ہزاروں رحمتیں اور برکتیں نازل فرمائے آمین پیارے ناظرین اللہ تبارک وطالعہ کران مجید میں ارشاد فرماتے ہیں جس کا مقوم ہے اے حبیب یوں عرض کیجئے اے اللہ سلطنت کے مالک تو جسے چاہے سلطنت عطا فرما دے اور جسے چاہے سلطنت چھین لے اور تو جسے چاہے عزت عطا فرما دے اور جسے چاہے زلط دے ساری بلائی تیرے ہی دست قدرت میں بے شک تو ہر چیز پر بڑی قدرت والا ہے اسی طرح اللہ تبارک وطالعہ نے کران مجید میں ایک اور جگہ پر اشاد فرمایا یہ وہ لوگ ہیں جن سے لوگوں نے کہا کہ مخالف لوگ تمہارے مقابلے کے لیے بڑی قسرت سے جمع ہو چکے گئے سو ان سے ڈرو تو اس بات نے ان کے ایمان کو اور بڑا دیا اور وہ کہنے لگے ہمیں اللہ ہی کافی ہے اور وہ کیا اچھا کارساز ہے پیارے ناظرین اللہ تبارک وطالعہ کی ہی ایک ایسی ذات ہے جسے آپ سچے دل سے مانگیں تو وہ آپ کو ضرور عطا فرماتا ہے ایک وہی ذات ہے جو چاہے تو سلطنت کا مالک بنا دے اور چاہے تو سلطنت چھین لے جسے چاہے عزت دے جسے چاہے ذلت دے اور وہ ہر چیز پر بڑی قدرت والا ہے پیارے ناظرین آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو اللہ تبارک وطالعہ کے دو اسم مبارک کا ایک بہت ہی مجرب بہت ہی خاص اور بہت ہی آسان سا عمل بتائیں گے وہ اللہ تبارک وطالعہ کے دو اسم مبارک یا باقی جس کا مطلب ہے اے ہمیشہ باقی رہنے والا یا وارث جس کا مطلب ہے اے وارث ان دو اسم مبارک کی فضیلت خواست اور وضائف کے بارے میں آپ کو بتائیں گے مگر اس سے پہلے ان دوستوں سے درخواست ہیں جنہوں نے ابھی تک ہمارے چینل کو سپرائب نہیں کیا وہ ہمارے چینل کو سپرائب کر لیں اور ساتھ ہی لگے بیل کے آئیکن کو بھی پریس کر دیں تاکہ ہماری مزید اپلوڈ ہونے والی ویڈیو کا نوٹفیکیشن آپ کو باروقت مل سکے گی پیارے ناظرین جو شخص اللہ تبارک وطالعہ کے ان دو اسم مبارک یا باقی یا وارث کا ذکر کرے گا اللہ تبارک وطالعہ ان کو ہر قسم کے نقصان سے مفوض رکھے گا اللہ تبارک وطالعہ ان کو ایسی دولت عطا فرمائے گا جو دولت کبھی ختم نہ ہوگی اور اللہ تبارک وطالعہ ان کو صدقہ جاریہ کرنے کی تفقیق عطا فرمائے گا اسی طرح جو شخص اللہ تبارک وطالعہ کے ان دو اسم مبارک کا ورد کرے گا اللہ تبارک وطالعہ ان کو عذاب قبر سے محفوض رکھے گا شک و شبات دل سے نکل جائیں گے اسی طرح ان اسم مبارک کا ورد مقدمہ وراست میں پڑھنا بہت مفید ہے جو شخص اسے قسرت سے پڑھتا رہے تو اس کے پاس جو جدارد ہوگی وہ کا دم آخر اس کے پاس ہی رہے گی اگر کوئی حاکم ان اسم مبارک کو ہمیشہ قسرت سے پڑھتا رہے گا تو اس کا اقتدار دیر تک باقی رہے گا بالخصوص آج کا جو عمل ہے یہ ان لوگوں کے لیے ہے جن کے ہاں اولاد نہ ہو اگر کسی کے ہاں اولاد نہ ہو تو وہ ان اسم مبارک کو قسرت سے پڑھا کرے تو اللہ تعالیٰ اس کو اولاد عطا فرما دیں گے اور ایسے ہی حاملہ عورت ان اسم مبارک کا ورد کرے تو ہمبل مفوض رہے گا اگر کسی عورت کا بچہ پیدا ہونے سے پہلے ہی مفات پا جاتا ہو تو وہ حمل کے دران اللہ تعالیٰ کے ان اسم مبارک کا ورد کرتی رہے تو اس کا بچہ صحیح سلامت پیدا ہوگا آلغاز کے ان دو اسم مبارک کا ذکر آپ کے کاروبار میں برکت عطا فرمائے گا آپ کے گھر میں برکت عطا فرمائے گا آپ کی اولاد میں برکت عطا فرمائے گا اسی طرح آپ کی زندگی میں برکت عطا فرمائے گا آپ نے اس عمل کو کب اور کس طرح کرنا ہے اس کے بارے میں آپ کو بتا دیتے ہیں آپ نے اس عمل کو طلوع افتاب سے پہلے یعنی کہ آپ اس عمل کو نماز فجر سے پہلے یا نماز فجر کے بعد سورج طلوع ہونے سے پہلے پہلے آپ اس عمل کو کر سکتے ہیں یہ جو عمل ہے یہ دو طرح سے کیا جائے گا جو پہلا عمل ہے یہ رزق کے تمام مسائل کے لئے ہے آپ نے نماز فجر سے پہلے یا نماز فجر کے بعد طلوع افتاب ہونے سے پہلے پہلے آپ نے اللہ تبارک و تعالیٰ کے ان دو اسم مبارک یا واقعی یا وارث کی ایک تسبیح ورد کرتا ہے یعنی کہ آپ نے ان دو اسم مبارک کو اگٹھا پڑھ کے ایک سو مرتبہ پڑھنا ہے اور اس کے اول آخر آپ نے تین تین مرتبہ درود پاک پڑھنا ہے کوئی سا بھی درود پاک آپ پڑھ سکتے ہیں یاد رکھیں کہ آپ نے اول آخر تین مرتبہ درود پاک پڑھ کر درمیان میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے ان دو اسم مبارک یا واقعی یا وارث کو ایک سو مرتبہ پڑھنا ہے اور پھر اس کے بعد آپ نے اللہ تبارک و تعالیٰ سے آجزی اور انکساری کے ساتھ دعا کرنی ہے اپنے رزق کے بارے میں دعا کرنی ہے جو بھی آپ کا رزق کے بارے میں مسئلہ ہے پرشانی ہے اس کے لیے دعا کریں انشاءاللہ اس عمل کی برکت سے اور اللہ پاک اپنے فضل سے آپ کے رزق کے جتنے بھی معاملات ہیں وہ سب درد سمت میں چلے جائیں گے اسی طرح اس کا جو دوسرا عمل ہے وہ ان لوگوں کے لیے ہے جن کے ہاں اولاد نہیں ہیں یا پھر اولاد پیدا ہوتی ہے اور وفات پا جاتی ہے تو ان لوگوں کو چاہیے کہ وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ان اسم مبارک یا باقی یا وارث وہ کسرت سے ورد کریں اولاد کے اصول کے لیے ان اسم مبارک کی وقت تو ہو رہے ہیں تو داد کی کوئی قید نہیں ہے آپ نے کسرت کے ساتھ اس کا ورد کرنا ہے جتنا آپ سے ہو سکتا ہے آپ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ان دو اسم مبارک کا ورد کریں 20 گینٹوں میں جب بھی آپ کو وقت ملے آپ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ان دو اسم مبارک کا ورد کریں آپ چلتے گھرتے اٹھتے گھتے گھتے ہر وقت اللہ تبارک و تعالیٰ کے ان دو اسم مبارک کا ورد کرتے رہیں کسی طرح اگر کوئی عورت حاملہ ہے اور اس کو ڈر ہے کہ اس کا حمل ضائع نہ ہو جائے تو وہ بھی چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے ہر وقت اللہ تبارک و تعالیٰ کے ان دو قسم مبارک کا ورد کرتی رہے ہیں ان کو پڑھتی رہے تو ان شاء اللہ اس کا بچہ صحیح و دراندوست اور صحیح سلامت پیدا ہوگا آخر میں ہماری دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو اس پر عمل کرنے کی تفریق عطا کرو اپنا زیادہ سے زیادہ ذکر کرنے کی تفریق عطا کرو اپنی زیادہ سے زیادہ عبادت کرنے کی تفریق عطا فرمائے بالخصوص پانچ گانہ نماز عطا کرنے کی تفریق عطا فرمائے حقوق اللہ اور حقوق وعد کو عطا کرنے کی تفریق عطا فرمائے جن بین بھئیوں اور دوستوں نے کمیٹس میں دعا کے لیے کہا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی ہر جائز دعا کو قبول فرمائے آمین ہم امید کرتے ہیں کہ آپ کو ہماری آج کی ویڈیو ضرور پسند آئی ہوگی اگر پسند آئی ہے تو اسے لائک کریں شیئر کریں اور کمیٹس میں اپنی آرائے سے ضرور آگا گا اس سے ہماری حوصلہ فضائی کرتی ہے اس کے ساتھ ہی ہمیں اجازت دیں اپنا بہت سارا حیار رکھئے گا اپنی دعاوں میں مجھنا چیز کو بھی یاد رکھئے گا اللہ نگے بان